دوستو اگر آپ کے بھوگنویلیا کوئی کافی لمبے سمجھ سے فلاورنگ نہیں کر رہے ہیں تو میں جو کام کرنے جا رہی ہوں آپ بھی وہ کام کر سکتے ہو دیکھیں جروری نہیں ہے کہ یہ سارے کام سبھی طریقے کے بھوگنویلیا میں کرنے ہیں اسپیشلی اسی میں کریے گا جس میں کی فول نہیں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو تھا ہم نے دو تین دن پہلے سے پانی ڈالنا بند کر دیا تھا تاکہ مٹی جو ہے ہلکی سی ڈرائی ہو جائے تاکہ مٹی ڈرائی ہو جاتی تو ریپورٹنگ آسانی سے ہو جاتی ہے مطلب گملے کے بہار یہ جلدی سے نکال آتا ہے تو اس کی جو ہے ہم مٹی کو پہلے ہٹا دے رہے ہیں یہ جو ہے اس مٹی میں کافی لمبے سمجھ سے مطلب کی لگ بھگ دو سال سے لگا ہوا ہے یہ ایکچولی میرا مدر پلانٹ ہے اس کی جو ہے بونزئی بنا رہے ہیں اور بغل میں جن میں فول کھلا ہوا ہے وہ اسی سے میں نے گرافٹنگ کر کے ہی اس میں کربندہ بنایا ہے وہ والا تو مجھے جو ہے بغنویلیا کا الگ الگ شیپ دینا بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ بونزئی آگے بنے گا ابھی تو پھلال میں ریپورٹ کر کے پھر سے گملے میں لگا دوں گی میں ویٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کا جو یہ ہے تھوڑا اور موٹا ہو جائے تو یہ دیکھئے یہاں سے جو ہے میں نے مٹی اس کی پوری طریقے سے نکال لی ہے اور اس کی جو ہے یہ جو تنہ دکھ رہا ہے آپ کو کھوکھلا ٹائپ کا دکھ رہا ہے وہ ایکچری دوستو سڑ گیا تھا ایک بار بعد میں جو تھا ٹھیک ہو گیا دیرے دیرے کر کے بغن میں یہاں پہ جو ہے گملے کی ساری مٹی نکال دیا ہے یہ دیکھئے کافی زیادہ یہ جڑے اس میں فیل گئی تھیں تو اس کی جو ہے جڑے نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں پہلے اور اس مٹی کو دوبارہ سے یوز کریں گے ہمیشہ جو ہے جو مٹی آپ کی پرانی نکالتی ہے اس کو ضرور ری یوز کریے یہ دیکھئے کتنی جڑے جو ہے اس کے اندر گسی ہوئی ہیں چاروں طرف تو ان کو بھی نکال لیتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں دوسرا یہ والا گملہ کر لیں کیونکہ اس کا جو ڈرینے جھولے کافی بڑا ہے اس والے کا جو تھا وہ کافی چھوٹا تھا تو یہ نیا گملہ تھوڑا ہے وہ تھوڑا گلس آ گیا ہے سائز دیکھئے سیم ہے تو میں سیمی سائز کے گملے میں اس کو ریپورٹ کر رہی ہوں تو مٹی ساری ایک ساتھ کر لیتی ہوں پھر شیئر کرتے ہیں کہ اس کی مٹی ہم نے کیسے بنا رہے ہیں اس میں ہم کیا کیا مکس کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے گملے کے پیس کو ایسے درینے جھول کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ایکسٹرا پانی نکل جائے اور یہ جو سوکھی ہوئی جڑے ہیں پلانٹ سے جو بھی نکالیں تھی یہ سب سے نیچے کی لیئر میں ڈال دے رہے ہیں سمیہ کے ساتھ دوستو یہ سب ڈیکمپوز ہو جائیں گی اور یہ مٹی سے جس نے انہوں نے جو بھی نیچرینٹ لیئے ہیں یہ واپس پلانٹ کو مل جائیں گے یہ جو ہے لگ بھک ڈیر دو انچ کے لگ بھک یہ لیئر ہم نے لگا دیا ہے اس کے بعد اس جتنی یہ مٹی ہے اسی اتنی ہی یہ میں نے اپنی مٹی اور لے رکھی جس میں کی گارڈن ویز ڈیکمپوز ہوا ہے اور جتنی نئی مٹی لیا ہے اس کی آدھی ماترہ میں یہ میں نے بالو یعنی سینڈ جو کنسٹرکشن والی ہوتی ہے وہ لیا ہے اب جو ہے تھوڑا سا فرٹائل بنانے کے لیے اس میں میں نے بون مل نیم کی کھلی اور تھوڑی سی ماترہ میں راک ملا دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جو پورا آپ کو مکشر دیکھ رہا ہے اس کا کیول 5% میں دوستو میں نے یہ تینوں چیزیں ملا دی ہیں بوگن ملیا ایسا پلانٹ ہے جس کو بہت زیادہ نیوٹرینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ بہت کم ریکوائرمنٹ پر دوستو چل جاتا ہے بس اگر آپ اس کو اچھی سن لائٹ دیتے ہو اور کم پانی ڈالتے ہو اٹھے میں پلانٹ سروائیف کر جاتا ہے سپوز آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنی شادہران مٹی میں دوستو کیول گوبرخات لے کر کے مکس کر کے لگا سکتے ہو آپ کو جو ہے اپنی مٹی میں 20% یا 30% کے لگ بھگ گوبرخات مکس کر لیجے اور لگا دیجے سپوز گوبرخات بھی نہیں ہے تو اپنی کچن کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اس میں بھی پلانٹ اچھے سے چلتا ہے یہاں پہ دیکھیں کافی اوپر تک مٹی ہم نے بھر لی ہے یہ اوپر سے ہی پلانٹ رکھ رہے ہیں ایکچولی جو ہے یہ میں اوپر کا جو پورشن ہے اس کو نیباری بولتے ہیں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ دیرے دیرے یہ اوپر ایکسپوز ہو اور تھوڑا اور کھلے آ کر کے تو میں نے جو ہے اوپر سے ایسے دکھی جہ ڈال دی ہے یہ تو اب نیچے جو پلانٹ کی جو چھوٹی چھوٹی فیڈر روٹس ہیں وہ اپنے آپی گروہ ہوں گی اور کہیں نہ کہیں جو اوپر روٹس دکھ رہی ہیں ان کو طاقت ملے گی انرجی ملے گی جس سے یہ اور موٹی ہوتی جائیں گی یہ والا جو اس کا تنا تھا یہ پورا کھوکھلا تھا خراب ہو گیا تھا اب سمیے کے ساتھ اس کو بھی میں نے ٹھیک کر دیا تھا اب تو ٹھیک ہو گیا تو یہ سندر لگتا ہے گناہے گناہے اچھے سے یہ بھر دے رہے ہیں ہم دبا دبا کر کے اور یہ جو ہے میں نے ٹھٹیل وائن اس میں لگا دی ہیں ٹھٹیل وائن لگانے کا ویسے تو کوئی خاص مقصد نہیں تھا لیکن بس میں ایسا ملچنگ لگا رہی ہوں یہ جانتے ہیں پورا کور کر لے گی کچھ دن میں تو بہتا سندر لگتی ہے اوپر یہ گرین ٹائپ کی دیکھنے میں اچھی سی لگتی ہے تو اسی لئے بس میں ٹھٹیل وائن ڈال دے رہی ہوں ایسے رکھ دیا ہے اور یہاں پر جو ہے پانی پہلی بار تو اچھے سے دے رہے ہیں دوبارہ تب ہی پانی دیں گے جب اس کی مٹی سوکھی دکھائی دینے رکھ جائے جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو تو ایر تھ فروری ہے تو ابھی تو ہم اس کو ایسے ہی اپنے کھلے فلسن لائٹ میں رکھیں گے سپوز جو ہے آپ کے یہاں پر جب آپ آپ کر رہے ہو ریپورٹنگ اور آپ کے یہاں گرمہ ہٹ ہونے لگ جائے آپ فروری مارچ دونوں میں ریپورٹنگ کر سکتے ہو تو جو ہے آپ اس کو چھایا دار جگہ پر رکھنا کچھ دن اور جب دیکھنا نئی گروت شروع ہو رہی ہے تب اس کو فلسن لائٹ میں لانا ہو سکتا ہے جو ابھی اس میں نئی نئی پتیاں لگی ہوں تو وہ گر بھی جائیں تو ان سب میں پریشان مت ہو نا کوئی مطلب ایسی دکت کی بات نہیں نورمل بات ہے بس اس چکر میں اوبر وارٹرنگ بلکل مت کر دیجئے گا کہ میرے پتیاں گر رہی ہیں پانی کی کمی ہے تو پانی اور ڈال دو اگر دوستو اس سے مطلب یہ تو پلانٹ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اوبر وارٹرنگ کر دو کے تو صحیح میں ختم ہو جائے گا پلانٹ آپ کا تو اوبر وارٹرنگ بلکل مت کرنا کنارے جو شوٹس نکلی ہے میں سوچ رہی تھی اس کو بھی فرون کر کے دیرے دیرے اس کا بھی شیپ لائیا جائے دوستو یہ تو میری انفورمیشن تھی میرا کام تو ہو گیا ہے اب آپ بھی اپنے فٹا فٹ بھوگن بلیا پر کام کرنا شروع کریے ویڈیو پسند آیا ہو تو تھم سب دے دینا پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے گوڑ بائی